جہاں گیر دے کورو حکم ناما جاری کر آیا حکم جاری ہویا بھی گروہ اردل صاحب نو انہا دا کارکاہ جبت کر کے جمیر جیدہ جو گروہ کا اردل سی جبت کر کے تے انہا نو ساکتا تسیئے دے کے شہید کر دتا جائے تے حکم جاری ہویا مرتجہ خان دے رہا ہی جیدہ شیخ فرید بخاری دا پھر لہا نام سی پھر مرتجہ خان بنے انہیں تو گل پہ آنا رسول مالی ہے مرتجہ خان نے گروہ اردل صاحب سچے پتشا مہار آل عمرت سارا صاحب کی پامل ترتی تو لہا اور مدوایا انہا دنہ میں جو بہت گرمی سی انہا دنہ دے مطابق طریقہ دے مطابق مئی دا مینہ جاریہ سی جڑا کے عجدے ٹیم مطابق جون بن دائے کہ انہیں دیکھ اپنی گرمی سی جو تو گروہ صاحب گرفتار کر آکے عمرت ساتھ تو لہا اور مدوایا گیا پہلے پانچ ساتھ دین انہا نو پکھے رکھیا گیا نہ پانی دھتا گیا نہ پرشادہ دھتا گیا تے پکڑ پانے راکھ کے ایک کال کوٹنی لیوے تھی جتے کہ آتھ بھی گرمی ہوئے گی جتے کہ ہوا دکھنی ہوندھی ہوئے گی گروہ عرجل صاحب نے پکھے پانے پیاسے راکھ کے تے گروہ صاحب اے منواندہ ہی کوشش بھی کی گئی کہ کسے نہ کسے طریقے نال گروہ عرجل صاحب سچے پادشاہ جی مسلمان بن جاں وہ این مان لیا گروہ عرجل صاحب نے لالچ بھی دکھے گئے بہت کوشش بھییا پر گروہ عرجل صاحب نے کسی بھی گلدہ جواب جیڑا سمجھ وہ دینا یوگنا سمجھیا ہاں دو دو ہی جتوں کیونکہ جہاں گی رکھتے موجود نہیں سی جہاں گی رسندھ رو چلا گیا سی گھکم جاری کر کے چلا گیا سی ہوتھو ایک مدوان کے لئے بھی جہاں گی رو اس گلدہ پتا سی بھی جیسے شکشن ہو جیسے ماں پر شروع میں جہاں گی تھی پاپی رو یہ جانتی سی بھی ہے میں گلد کر رہے ہیں بندہ پاپ کرنا وقت ہاتھ کام بھی جانتا ہے ایک جل کے حیثیت ہو پر حکم جاری کر گیا سی کہ دے گروہ عرجل صاحب نے کیا گیا بھی گروہ عرجل صاحب نے بیچ اسلام ترمدی بیعتبی کی تھی گئی ہے گلد لکھیا گیا ہے تو گروہ عرجل صاحب نے کیا بھی جہاں گی رو کہہ داؤ کہ تیرے پیتہ اکبر نے خود گروہ عرجل صاحب متھا ٹیکیا ہے تیری بانی سنی ہے دے میں اتنا لکھیا گیا اول اللہ نور اپایا قدرت کے ایسا بندے اتنا رب دیگر لکی تھی لیے اتنا اللہ دیگر لکی تھی لیے اتنا پید پاوی کوئی نہیں اتنا پربتگار شبت ورکیا گیا اس اللہ تعالیٰ واسطے نہیں کہ دے حضرت محمد صاحب کے بارے برا لکھیا گیا کہ مار آئے کے دے بلکل نہیں اتنا تک بھی پوچھتے آسکر جیدے نے کہ گروہ عرجل صاحب کو آکیا گیا کہ گروہ عرجل صاحب بھی پاوڑ بانی دے ویچھو اسی حضرت محمد صاحب بھی تاریخ لکھو کہ مار آئے کے دے یہ تا جید ہے یہ تا تک ہے تے تک کا میں مندنا نہیں جنہا آج ساڑنا تک کا دیتا جا رہے ہیں ساڑے جیدے شہید نے پائی متی لاس پائی ستی لاس پائی دے اللہ ورگے انہا نو شرمیں بنایا جا رہے ہیں تک کہ آل پائی ستی باس نو شرمہ بنایا جا رہے ہیں ساڑے جیدے شہید نے بابا بندہ سنگھ بہادر ورگے پویتر شہید جنہاں نے بڑیاں قرمانیاں کی تیاں لوکاں دکھاتا رہے ہیں انہاں نو بھیکو حریانے پیچ پروگرام کیتا جا رہے ہیں وہ تو دی سرکار تھپال آ رہی ہے سرکاری تو ہوتے تھپال آ رہایا جا رہے ہیں ساڑے شہیدانیوں کے ویر بندہ بیراغی دے نام تھے بابا بندہ سنگھ بہادر نو ویر بندہ بیراغی کیا جا رہے ہیں بندہ سنگھ نہیں سنگھ پاں اڑائی دکھا گیا وہ تاں کہیں دے نے بیئے سیک کی نہیں سی یہ تاں بیراغی سی وہ ساڑے شہیدانیوں میں کی کی جا رہے ہیں کہ ساڑے کل کی ٹائم ہے بھی آپ ہاں تھوڑا جا اپنی قوم واتے ٹائم دے یہ ساڑے کل تاں لڑائیاں نے چگڑے نے ساڑے کل اپنی قوم واتے فرصد کتھو ہیں وہ ساڑا اتحاس ختم کر رہے ہیں جیسی لڑ رہے ہیں آپس نے رچھے ہیں وہ ساڑے ہیں پکا ختم کرنیاں چونے نے اسی خود لا رہے ہیں کو گجھے دیا اتحاس وہ اس ٹائم میں ختم کرتی کوشش ہی تھی یہ اتحاس آج بھی سرکاری طورتیں ختم کیتا جا رہے ہیں میرے بڑے دیلر سکھ پری سنگھ ادھو کے لیے تو کتاب ہے تب اے بان علاقے ہوگی انٹرنیٹ تو بھی مل جائے گی بیڈیا فائل کہتے ہیں وہ پڑھ کے دیکھے بھی ساڑے نال کی کوچھ ہو چکا ہے بڑے سار پھر کتاب لکھی گئی جو میں دیکھا ہو پڑتا ہوں دا سی دو یا دو تیل دل آگے چاہے وہ تو کتاب لکھی جا چکی سے وہ دو تو لے کے ہونے تک کی کوش ہو چکا ہوگی بڑا کچھ ہو چکا ہے کتاب پڑھ کے ویڑکو بھی وہ کی کوش کر چکا ہے ہونے تک ساڑے تیاس نال گربانی دے نال ساڑے تیاس کس روتنا دے نال بڑا پہ سکتے ہوئے چنو کھیر کنے گروہٹل صاحب نے کیا بھی تک ہے دے تک کا میں پرمان نہیں کرتا اس قیم ایک پاپی چندوڑی ڈیوٹی لگائی گی پاہ میں کہ جانگیر نے اپنی لائف سٹوری تجھ کے جانگیری نامی کتاب دے چندوڑا چکر نہیں کیتا پر چندو ایک ممولی بندہ سی انہیں میرے تکیڑے کڑنی سی کتے آسکار کی دے جتوں انہیں کو جب بامن پہ جیسے نہ اپنی لڑکی دا رشتہ تہہ کر نواز دے تے اوہ گروہ عرقبند صاحب کو پسند کر آئے سی انہیں جتوں آکے دے سی گروہ عرقبند صاحب کو پسند کر کے آئے ہیں گروہ عرقبند صاحب کے جڑے لڑکے نے تے اے ہیں پڑباتی بھی چاہ گیا انہیں گروہ عرقبند صاحب دے اردے باپت بڑے گلت شمد بلے سیکھ سنگتہ نے ورود کیتا بھی ایسے کٹیا بندے دے کار دے چرشتہ نہیں ہونا چاہی گا تے گروہ عرقبند صاحب سنگتی منہ دے سی ماہ راج نے منہ کر دیتا بھی ایسے جیڑا بندہ گروہ نانکہ دے کارنو گلت بو رہے ہیں اپنے کارنو چبارا تے گروہ نانکہ دے کارنو موری گلت بو رہے ہیں نیمہ تاسکہ گروہ نانکہ دے کارنو ایسے بندے دے نارشتہ نہیں انہوں لگا بھی شہر میری بیجتی ہوئی انہوں نے اپنی کڑ گڑنی سی کہ انہوں نے مرتجہ کھان نے اے دی ڈونڈی لگائی جنہیں تسیئے دے ساکتا ہے نا گروہ عرقبند صاحب نے دے دو دے ایک پھویتر رودہ میں جکر کر دم سائی میاں میر ایسے بھی شخص سی دنیا دے وچے جنہ نے اپنی گروہ عرقبند صاحب سچے پاتشاہ نے دربار صاحب دی پامن نین کھائی ایسے شخص بھی موجود سن جنہوں نے انہوں نے پتا لگا انہوں نے بڑی کوشش کی تھی پر آجتہ کو کام جاگ نہیں ہو پائے کہ گروہ عرقبند صاحب شدہ لیا جو رہے کہ انہوں نے مرتجہ کھان دے رہی چندو پاپی تے ہور جنہیں جالم سن انہوں نے ایک دیگ تیار کروائی دیگ دے وچے پانی اُبل دا پی آئے تے گروہ عرقبند صاحب سچے پاتشاہ مہار آئے اشارہ دکا گیا کہ تُسیں دیکھ دے وچے جاکے بیٹھے پڑا شانت ہو جو برمک ہو اُبل دی ہوئی دیکھ سی اپنا تیان نہ ہوتھی لیا جو ایسے انہوں نے یاد ہوئے گا میں بابا بندہ سنگھ بات دی ہسٹری سنا رہا سی تو میں بینتی کیتی سی تو انہوں خاص دار دے کہ جدو اس ہی کسے ایتیاز نوں محسوس کرنا ہوئے کسے کٹنا نوں محسوس کرنا ہوئے تسانو سمتو جروری ہوتا ہے اسی ہوتے وچے ایک کم ایک ہو جائے گے اپنا تیان ہوتے چلے لیا جاؤ سمجھ لو بھی کنی گرمی ہوئے گی ہوتے کہ دادا محول ہوئے گا اس تیمہ دا جدو گروہ ارجل صاحب سچے پاتشاہ مہار آج نوں تسیہ دے لگے لے ایک دیکھ ہے اُبل دا پانی ہے کہ گروہ ارجل صاحب سچے پاتشاہ نوں کیا جا رہا ہے کہ تسیہ اس دیکھ دے وچے بیٹھو گروہ ارجل صاحب سچے پاتشاہ جی کے دنے ٹھیک ہے گروہ ارجل صاحب دیکھ وچے بیٹھے گے اُنہ دا شریر اُبال دیتا گیا گرم پانی نے اُنہ دا شریر اُبال دیتا کہ دے جدو شریر دے کچھ پلے لیسنا رہا تے اُنہ دیکھ دے وچے باہر گھڑ لے آگیا ایک دن پتی تویا اُنہ محسوس کرلو بھی گرم گرم پانی کتے ساڑی ہاتھتیں پہ جائے تے سانو ارام آن دے سانو چنگا لگ دے سانو جلد ہندی ہے دو کھند ہے تکلیف ہندی ہے ہائے ربا میرا ہاتھ کیوں سڑ گیا میرے شریر دے گرم پانی کیوں پہ گیا تے گروہ ارجل صاحب سچے پاتشاہ دے پورے شریر دے دے شالے ہو گئے ان کے شریر دے اُبال گیا ہوئے گا شریر دے پلے ہی پوش ریا ہوئے گا جدہ پہلا ہی انہی گرمی سی او تو شریر دے اُبالیا گیا ہوئے گا گروہ پانی دےنا تے کیسا دھوک ہوئے گا اے میں بیان نہیں کر سکتا بیان تو بار کہ دے وہ پورا دین پوری راک گروہ ارجل صاحب سچے پاتشاہ دوں بطیت کرنی پہی اگلا دین ہویا جدہو کوئی پاپی حد کر دینا حد تے حد داتا کوئی کوئی انتہا نہیں ہے کہ دے ایک تبیل آئی گئے وڈیاں وڈیاں لگڑا مگوائیاں گئے ہیں گروہ ارجل صاحب سچے پاتشاہ جی لیٹے ہوئے کمرے دیوچ جتے کال کوٹنی بھی چنن رکھیا گیا تبیلے ہٹھا آگ بھالنی گئی جدہو تبی ویکھی بھی پوری لار ہو چکی ہے گرم ہو چکی ہے تاں گروہ ارجل صاحب سچے پاتشاہ بھالنی گروہ ارجل صاحب سچے پاتشاہ تتی طویتے بیٹے نے ہیٹا آگ لگری ہے طوی گرم ہو چکی ہے وہ حالات بھی بیان نہیں کیتا جا سکتا پریسیپل ستبیر سنگھ نے ایک شبد ورکے نے بڑی سوڑے کہنے نے سائی میاں میرزی آ گئے بڑی مشکل دینا اور انہوں نے ایک تک پہنچ آیا گیا بڑی مشکل دینا جڑے کہنے بھی چندو دی نو آئی سی جہاں کوئی ہو رہایا یہ سب غلط ہے جتے گروہ صاحبوں تسیہ دیتے جارے سی کوئی عام بندہ نہیں سی پہنچ سکتا سائی میاں میر تیبل تاں پہنچے کیونکہ سائی میاں میر ہی ایسے سن جنہ دی گل جہاں گیر ماندہ سی پر ہون تک بہت لیٹ ہو چکی سی کیونکہ جہاں گیر بھی ہوتے نہیں سی بڑی مشکل دینا سائی میاں میر کی اسے کمرے چے پہنچے اسے جگہ دے پہنچے جتے میرے باپوں تان گروہ ارجل صاحب سچے پاتشانوں تسیہ دیتے جارے نے کہیں دے نہیں سائی میاں میر دیا کھانچے رونہ آگیا ہنجو آگے ایلی تیج آگے لار طوی گروہ ارجل صاحب طویتے بیٹھے میں ہونو تھوڑے جاں محسوس کر لے ہو کہ کتا گروہ ارجل صاحب دی ملچ چربی ٹڑی ہوگی وہ سے طویتے کتے کی حال ہویا ارجل صاحب سچے پاتشان مال آئے دا پر اسی پر ستبیر سنجی کہیں دنے میں نا گرم سی ہماما گرم سی دیشدہ بادشاہ جانگیر گرم سی پاپی چندو گرم سی ریت گرم سی ریت نو پون والا بھی گرم سی طوی گرم سی آگ گرم سی ہیٹا آگ ڈاؤن والا بھی گرم سی اے تو تاکہ کہ ایک مسلمان فقیر سائی میاں میر بھی گرم ہو گیا تھنڈا ہے وہ آج بھی تھنڈا ہے تجڑا خود اپنی جبان تو کہہ رہے ہیں گرم میرے سانگر صدا ہے نالے جڑا خود اپنی جبان تو کہہ رہے ہیں اولانو میں کہا ہوں نہ دیو من میت توہا روکیو میرے مالکہ اینے تسید تینے پر پیر میں دنوں علامہ کوئی نہیں مارگا کہنے میاں میرے گروہ ارجل صاحب کیا کسی پاہوے کٹھنا کرو لیکن ایک باری مینو جاج دے دیو میں اس جالمی راج دا تیش میش کر کے لکھ دماؤں گا ختم کر دماؤں گا میں اس راج ہوں کہ دیکھ گروہ ارجل صاحب سچے پاہشان جڑے بچن کہے نا اونا بچنان ایک قوی نے لکھی ہے کہ دیکھ سائن میرے میرے نو کہیں لگے میرے شوڑو پریتی چام سے کہہ کنے سونے بچنیں بچنیں بکھو کہ تکی تبیتے میرے مالک دا شریر قتم ہو چکا ہے ساری جڑی چربیہ ٹال چکی ہے شرید پلے کوش نہیں لیا پورے شرید بچنیں سیتوں لے کے ہیتھاں تک جڑی گرم ریتا ہے وہ جم چکی ہے وچفا چکی ہے شرید بچ کوش نہیں لیا پلے شرید پھر بھی سائن میرے میرے اندرے میرے شوڑو پریتی چام سے یارا کیا حضور پانت آپ رہا ہے ہم شانت ہیں ہر نام سے شریری دھوکی ہے شریری تپند ہے پر میں تاندروں بڑا ٹھنڈا ہے بڑا شانت ہے میرے مالک دا اندرے تسیئے دیتے کہ اندرے تکی تبیتوں ہیتھاں لیا گیا یہ تو تک بھی کہیں دے نہیں کہ ایک پاپی نے گروہ ارجل صاحب دے ماتھے دے بچنا پتھر بھی ماریا سی تے جیڑے چنگیے کے خاندے قانون مطابق گروہ ارجل صاحب سچے پاتشاہ نے شید کیتا جا رہا سی نا اس قانون دے مطابق جیسے ماں پر شید کیتا جائے ربی آتما نو شید کیتا جائے او دے خون دی ایک بوند جمین تے نہیں پہنی چاہی گی کیونکہ وشواس کیتا جاندہ ہے جی جمین تے ایک بوند شید دی دیکھ پیتے ہجاراں وہ شید پیدا ہو جاندہ ہے جیدو ماتھیتے پتھر ماریا نا کہ دے خون بگن لگ پیا گروہ ارجل صاحب دا ہونا پاپیاں نے اسے ٹین گروہ ارجل صاحب نو لیا وہ جتیاز کر کہ اندھے نے رسیاں دینال جور لیا گیا سی گروہ ارجل صاحب پر شریف ستیا نہیں سی دے انہا درندیاں نے اپنی گرمی دے پینے دے وچ رابی دریا دے کڑے بھی ریتا دے اتے لجا کے گروہ ارجل صاحب نو کسی دیا تک جننے درد جننے کسی دے ساگ دے سینانے جتے پر آخر کار گروہ ارجل صاحب سچے پتشاہ نو جدو انہا نے این نانا مننی آخری دام تاک تے گروہ ارجل صاحب سچے پتشاہ نو پائی ردن سنگ پنگو پنت پرکاش پراچیر پنت پرکاش میں چھے کہیں دے کہ رابی دریا دے تھنڈے پانی چھے روڑ دلتا گیا گروہ ارجل صاحب نو تے تھنڈے پانی چھے ترد سٹے آگیا کہ انہا نے ہور تسیے ملنا ہور انہا نے دکھ ہوئے اینیا قربانیاں دین والے میرے پنچوں پتشاہ روح کام جانتی آنا دائتے آس سن کے اتے آس گائن کر کے اینیا قربانیاں کرن والے میرے سچے پتشاہ جنا دا پا جشیدی دیا را منا رہے ہیں یاد کر رہے ہیں میری ایک بینتی آت جوڑ کے گرمکھو اتے آس نو کہنا تے سننا آسان ہے پر تھوڑا جا اتے آس نو اپنے جیون میں چویتا دو ساڑا فرج بن گئے وہ سجدی خاطر قربان ہو گئے لیکن انہا نے سجدہ بلانیشی شدیا کہ تھوڑا جا اسی بچاری ہے کہ اسی کتر نو جا رہے ہیں ساڑی لے کتر نو جا رہی ہے ساڑی قوم دے وچ ایک تا کیوں نہیں ہے اتفاق کیوں نہیں ہے پیار کیوں نہیں ہے جنہا نے ساڑی قوم نو بچاؤں دے لئی اسے قوم نو انہیں تسیئے چل لے اسی کی اپنیا نکیا نکیا آدھتا اپنیا جدہ اپنا صبح نہیں شر سکتے قوم دی ایک تا دی خاطر یہ بیمتی ہے اسی تھوڑا تھوڑا بھی چینج کرنا ہوئے نا اسی نکی نکیوں دے جنہوں پڑھ دے اندے سی پی ایک بجرب بندے نے اپنے پنجا لڑکیاں نو بلا کے کیا بھی ایک ایک کٹانی پڑھو تے توڑھو تے ٹوٹ گئی سی پھر انہیں کیا بھی ساریاں کٹھیاں کر کے توڑھو تے نہیں سی ٹوٹ دیا انہیں کیا سی ایک اکتہ وچ بان ہون دائتے اسی تاروج پڑھتے ہیں ایک پیتہ ایک اس کے ہم بارک تو میرا گرہائی اسی میں ایک اکتہ وچ رہن ہے اتفاق وچ رہن ہے اپنی قوم چیئے پیار بنا کے رکھنے اور بڑا شوٹا جہا ساڑھا پروار ہے یہ دیوچ بھی اسی پیار بنا کے رکھنے اتفاق بنا کے رکھنے شوٹنیاں شوٹنیاں گلنا کر کے اسی اپنی قوم دا مجاگنی رونا سبھو جو شیدی سنی تو اس سکھیا بھی لینی ہے کہ میرے باب تو تتا قوم باتے اپنی شیدی دے گیا جندگی قربان کر گیا تو میرے مالکہ اسو تیریے سے احمدی شان دے بدلے اپنا صبح آشا گرموی تیار